اسلام علیکم ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے سپورٹر شٹاک شو میں امود ہے آپ سب بھی خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آج بات کریں گے سپورٹر شٹاک شو میں انگلینڈ اور اسٹریلیا کے ٹشٹی سیریز کے بارے میں تو بہرحال ناظرین آج ہم نے جس مہمان کو دعوت دی ہے آج کے سپورٹر شٹاک شو میں کسی تارب کے محتاج نہیں جاسم نظر جو کترال سے تعلق رکھتا ہے جاسم صاحب آپ کا خوش آمدید ہے آج کے سپورٹر شٹاک شو میں آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے جو کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے بھی جو ٹشٹی سیریز ہو رہی ہے آج آسٹریلیا میں تو پہلے تین ٹشٹی میں شاندار طریقے سے جیت کر تو کافی پلڑا باری ہے آسٹریلیا کا کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پر بلکل صحیحی بات ہے آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان جو ایشی سیریز جسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور جس طرح سے ہم بھارت اور پاکستان کا مطابلہ پسند کرتے ہیں اسی سلسلے میں جو شو بر میں اس ایشی سیریز کو بہت پیمانے پر دکھایا جاتا ہے اور رہی بات پرادرشن کی جس طرح اسٹریلیا نے کلا وہ تو بہترین اور شاندار انہوں نے پرادرشن دکھائے سیریز میں اور جو کہ شاید ہی ہم اس کا شاید ہی ہم اس کا یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آسٹریلیا شاید اس طرح کی پرادرشن دکھانے میں سپڑ ہوگی لیکن جس طرح ان کے جو بلے باز ان کے جو گینباز حاوی رہی اور آج جس طریقے سے انہوں نے اس تیسری ٹیسٹ میں انگلینڈ کو شکس دی وہ تو مجھے لگتا ہے کہ کپنان کے لئے اور سوٹ سمیت جو انگلینڈ کی منیجمنٹ رہے گی ان کے لئے بھی یہ شرم نہ کھا رہے کیونکہ اگر آپ آسٹریلیا اگر ایک ایننگ اور چودہ رن سے انگلینڈ کو ہراتی ہے تو یہ بڑی ایک بڑی مارجن کے ساتھ ہار ملی اور بہلے بات یہ اگر دیکھا جائے انگلینڈ کی وہ بھی کچھ خاص نظر نہیں آئی تین ہو اگر دیکھا جائے ٹیسٹ میچوں میں جس کی وجہ سے لگاتار ان کا دیو پیزشن ہے وہ خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو جائے سب سب آپ سے جاننا چاہیں گے جو کہ سکوٹ بولینڈ جو کہ آسٹریلیا کے تیز ترین گیند باز ہے اور آج انہوں نے چھے وکٹے حاصل کیا ہے تباک ان گیند باز یہ انہوں نے کیا ہے اس کو کہنے کیا مجھے نہیں لگتا کہ کچھ کہنا اور کچھ جتان ہے اس کی گیند بازی میں کیونکہ جس طرح کہ وہ گیند باز مجھے نظر آئے پہلی پاری میں انہوں نے تیرہ ور کی اڑتالیس تن دیا اور ایک وکٹ حاصل کیا اور دوسری پاری میں جس طرح کہ انہوں نے گیند بازی کی میں تو دیکھتے رہے گیا کیونکہ اگر آپ چار ور میں ماں پر چھے رن دیتے ہیں اور چھے وکٹ دیتے ہیں اور کلی ملاک سر آپ اس بڑے ٹیسٹ مقابلے میں سات وکٹ دیتے ہیں مات کر باب باور رن دے کر تو اس سے بہر بات کیا ہو سکتی ہیں اور میرے خیال کہ اگر اسٹریویا کو جیت ملی ہیں تین ایشیز کے مقابلوں میں وہ مجھے لگتا ہے کہ کریڈ بازوں کو دیا جائے گا کریڈ کیونکہ جس طرح کی انہوں نے گیند بازی کی چاہے وہ میچل سٹاک ہو چاہے وہ پیٹ جنہوں نے تین وکٹ لیا چاہے وہ گرین ہو جنہوں نے ایک وکٹ لیا چاہے وہ نیتھن لائن ہو جنہوں نے تین وکٹ لیا لیکن بولیڈ میں جس طرح کی پرچھائی اور جس طرح کی چھاپ چھوڑی ہیں ایشیز سیریز ہیں مجھے لیکن ہے کہ اس کا جو فیچر آنے والے ہیں وہ بہت برائیٹ ہوگا جائیسیم صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا آخر پہ انگلینڈ کی ٹیم کہاں پہ آپ کو بکھرتی ہوئی نظر آ رہے کہاں پہ ان کو چھوک ہو رہی ہے اگر دیکھا جائے اگر اوپننگ کی بات کرے ہم جیسے ہمیشہ کے طرح حسیب حمید اور زیک کرولی جس طرح اوپننگ کیا کرتے تھے اس طرح کی اوپننگ پاری ہمیں ان سے نظر نہیں آئی حسیب حمید نے پہلی پاری میں کوئی رن نہیں بنایا زیک کرولی نے بارہ رن بنائے ڈیویڈ ملن کے اگر ہم بات کرے جس پر نظریں کافی رہتی ہیں اور جو روٹ ایک ایسا کھلاڑی مجھے نظر آتا ہے انگلینڈ کیمے میں جو کہ ٹیم کے ایک اپتان بھی ہیں اور جس طریقے کی وہ بھلے بات ہی کرتے ہیں وہ قابلی تاریخ ہے انہوں نے اردشتک کی پاری کھیلی پہلی پاری میں اور دوسری پاری میں انہوں نے اٹھائی سنم بنائے بین سٹوکس جس پر کافی نظریں رہتی ہیں وہ بھی خاصہ کام نہیں پچیس سنم بنا کر اور گینباتی میں بھی مجھے وہ جان نظر نہیں آئی جس طرح وہ پہچانے جاتے ہیں اور جو شروعاتی چھے سات بلے بات اس ٹیم کے پاس خاص طور پر جن پر نظریں رہتی ہیں وہ ہے جواز بٹلر آپ کے پاس جو ہیں بیریشٹو آپ کے پاس ہیں بین سٹوکس آپ کے پاس ہیں جو روٹ آپ کے پاس ہیں ڈیویڈ میلن یا کراؤلی اور حسیب حمید کا چلنا یہ بھی ٹیم کے لیے ہمیں لگتا ہے ایک گٹی نہیں کیونکہ حسیب حمید کا ہمیں بلہ چلا ہوا نظر نہیں آیا اس ایشی سیریز میں اور جو کہ ٹیم کے لیے بہتر بات نہیں ہے اور جس کی وجہ سے لگاتار یہ ایگلینڈ کی ٹیم جو ہیں اس ایشی سیریز میں لگاتار ہمیں بیک پوٹ پر نظر آ رہی ہیں ابھی بھی دو ٹیسٹ مقابلے ہیں ہوپس ہو کہ اس میں کچھ بیٹر منٹ دیکھنے کو ملیں ہوپس ہو کہ آپ کو چینجز بھی نظر آئی ہوں گی آنے والے دو مقابلوں میں جی جی تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سپورٹ ٹاک شو جو کہ آج کے جو ہمارے مہمان تھے وہ تھے ترال کے مائناز ہندی کمیٹیٹر جیسیم نظر صاحب تو جیسیم نظر صاحب آپ نے ہمارے ساتھ بڑا رہا پھون پر بات کی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ سر امیت کرتے ہیں آنے والے ٹائم میں اسی طرح آپ ہمارے ساتھ بڑا رہا رہا جگلیں گے اور کھیل کے میدان سے اور مزید چرچا کریں گے بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ سمیہ دینے کے لیے تینکیو سر تینکیو سر